ناظرین ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر پی ڈی ایم کا اہم اجلاس جاری ہے جس میں چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز اور یوسف رزا گلانی شریح رحمان اور شاہد خاکانہ بازی سمیت مرکزی رہنما شریک ہیں اجلاس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 31 دسمبر تک اپوزیشن جماعتوں کے استیفے کے حوالے سے بھی بات کی ہے اس پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں عبدالباسد سے جی باسد آگاہ کیجئے گا جی لائبہ بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم کے تمام جو رہنماں ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے یہ میڈیا ٹاک جو ہے مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ اسلامباد میں ہوئی ہے اس سے قبل پی ڈی ایم کے تمام رہنماں نے سر جوڑے ہوئے تھے ایک زہرانہ جو ہے وہ دیا گیا تھا پی ڈی ایم کے تمام رہنماں کی کو جسم کی سربراہی جو ہے مولانا فضل رحمان نے کی تھی اور اب سے کچھ دیر قبل جو میڈیا ٹاک انہوں نے کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو 13 دسمبر کا لاہور والا جلسہ وہ ہر صورت پر ہو کر رہے گا اور اس کے جو مقام کا تیین ہوا ہے پیدار پاکستان وہی رہے گا بے شک حکومت اس کو ڈیم بناتی ہے بنا لے لیکن جلسہ اپنے تیش شدہ مقام پر ہو گئی لگا علاوہ ذی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کے رہنماوں نے سطیفوں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ سطیفے جو ہے آخری کارڈ ہونا چاہیے پیپل پارٹی اور نون لیگ نے اپنے اپنے موقف جو ہے پی ڈی ایم کے سربراہ کو جو ہے وہ ان سے اگاہ کر دیا ہوا ہے علاوہ ذی مولانا فضل ریمانڈ کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کے جو سینئر کیادت ہے ان کی جانب سے جو پیش کیے گئے سطیفے ہیں اور نون لیگ کے جو سینئر انماؤں ہیں ان کی جانب سے اپنے اپنی کیادت کو جو سطیفے پیش کر دیا گیا ہے وہ ان کو ابھی زیر اور لائے گیا ہے تاہم سٹیرنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہے ابھی اب سے کچھ دیر بعد وہ بھی ہوگا جس میں ریلیا مظاہروں کا شیڈول تا کیا جائے گا تاہم اسلامباد تک کی جو مارچ ہے اس کے حوالے سے اور چھٹر ڈاؤن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ سٹیرنگ کمیٹی کے جلاس میں یہ نکتہ نظر جو ہے وہ زیرے غور لائے جائیں گے یہ تھی تازہ ترین بریکنگ نیوز مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ ویجٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اور آپ ہمیں یوٹیوب انسٹرگرام اور فیس بوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہے یہ ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر